ہیں پرنٹ پلیس آفشیل چینل آج چلتے ہیں ایک نئی جوب کے بارے میں پاکستان ائر فورس میں بلکہ آپ سے سب سے پہلے آپ کو وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک پٹواری کی جوب کے لیے اپلائی نہیں کیا بہت ہی سادہ سی جوب ہے انٹر کیا ہونا چاہیے آپ کو کمپیوٹر کا نالج آنا چاہیے اس پر اپلائی کرنا تھا آج اٹھائیس تاریخ ہو گئی ہے تیس آخری ہے کیوں آخری دن لائن میں لگ کے کبھی آپ کو ٹیسٹڈ والا نہیں مر رہا ہوگا کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے گا کسی کی تصویر نہیں تیار ہوگی پھر آخری دن کا سوچا ہوگا تیس طریق پڑی ہے جی اپلائی کر لیں گے کوئی بات نہیں تو آخری تاریخ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوئی جاتا ہے تو پاکستانی قوم اس معاملے میں بڑی ہی سست ہے کوئی بھی کام ہو آخری تاریخ کوئی کرنا ہوتا ہے اس دن کوئی نہ کوئی پڑا پڑھی جاتا ہے سو آج اور کل کا دن آپ کے پاس سمجھئے گا لاسٹ ایتی اس کو پہنچنے ہی چاہیے آفس میں آپ کی اپلیکیشن اور آپ کو آج اپلائی کر لینا چاہیے اور اس کے لئے کمپیوٹر پھٹ دیں چلیے جلتے ہیں آج کی جو جاب کے بارے میں وہ ہے پاکستان ایئر فورس کے بارے میں دس اکتوبر تک ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی اور آن لائن اپلائی ہے اسیسٹنٹ کے لیے گریجویشن کی آنا چاہیے کمپیوٹر میں آنا چاہیے فور مین ہے اس میں میٹرک اور تین سالہ ڈیپلومہ اسیسٹنٹ فور مین ہے جس میں میٹرک اور تین سالہ ڈیپلومہ ہونا چاہیے اور پھر آگے ہے اس ٹائنو ٹائپسٹ کی جاب ہے انٹر انٹر کیا ہو شارٹ ہینڈ اسی الفاظ فیر منٹ کمپیوٹر کی سپیڈ چالیس فرٹ پر منٹ اور کمپیوٹر ٹھیک سے چلانا آتا ہو اپلڈ ویژن کلرک انٹر کیا ہو یا اس کے مساوی تعلیم ہو بھی اسی الفاظ فیر منٹ کمپیوٹر کی ٹائپنگ سپیڈ ہے چارج ہینڈ ہے اس کے لئے میٹرک اور اس کے ساتھ دین سالہ میکینیکل ڈیپلومہ اور اس کے علاوہ ہے اسیسٹنٹ سٹور کیپر کی انٹر کیا ہونا چاہیے اور سٹور کیپنگ کا جو تیجربہ لازمی ہو لور ڈیویژن کلرک کے جاب لور ڈیویژن کلرک میں آپ کو میٹرک اور تیس منٹ کمپیوٹر سپیڈ ہونے چاہیے فیر منٹ میں تیس ورڈ لکھنے اور میڈیکل اسسٹنٹ چاہیے میٹرک اور نیٹسنگ کا کوٹس کیا ہو گراؤنڈ سنیک کر اپٹیٹر میٹرک کیا ہو اور کمپیوٹر